ایسے ہو آشا کرتا ہوں آپ بہت اچھے ہوں گے انجوائے کر رہے ہوں گے لیٹ نائٹ رات کے سوہ گیارہ بجے ایک میسنج ملا آئی بی اے کامیر کو جو ویج نیگوشیٹنگ کمیٹی کی میٹنگ کی ڈیٹ انہوں نے ٹونٹی پھفٹ اکتوبر فائنل کری ہے تو یہ ویڈیو میں نے رات کو شیئر کرنی ٹھیک نہیں سمجھی آدھی رات کو تو صبح میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج میں آپ کو لیٹر بھی پڑھ کے سناتا ہوں دو جار لینے کیا ہے اس میں تو یہ دیکھتے ہیں یہ ہے آئی بی اے کا لیٹر ہے انڈین بینکس ایسوسیشن ڈیٹ اس کی ہے ستارہ اکتوبر دو جار تری سمسٹر سنجیب کمار بنگلچی کنوینر کو لیٹر لکھا ہے ویج نیگوشیٹنگ کور کمیٹی کور گروپ میٹنگ ویڈ ورک مین یونینز یہ ورک مین یونین کے ساتھ ہے ٹونٹی فیفت اکتوبر ویڈنس ڈی دو جار تری فرام گیارہ ای 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 ایم ٹو ون پی ای 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 ام اندہ کمیٹی ورلڈ ٹریڈ سنٹر مومبائی میں اسی جگہ پر جہاں میٹنگ ہوتی ہے تو یہ میٹنگ ہے پچی اکتوبر کو بدوار کو مومبائی میں اور ورک مین یونین کی میٹنگ آفیسرز اس میں شامل نہیں ہوں گی تو پہلی بات تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ بھائی جو گیارہ بارہ اکتوبر کی میٹنگ ہوئی تھی اس کی کوئی ڈیٹیل اپ لفد نہیں ہے کہیں بھی میں ویڈیو بناتا ہوں لون سیٹلمنٹ کے بارے میں لون ڈیفالٹرز کے بارے میں آر بی آئی کی وو ورلڈ ایپ پین کے بارے میں تو نیچے کمنٹس آ رہے ہیں کہ گیارہ بارہ اکتوبر کی میٹنگ کا کیا بنا کتنے ہی کمنٹس ہیں اس ویڈیو کے ساتھ ریٹر کمنٹس کم ہیں اور دوسرے جادہ ہیں اس میں یہی پوچھا جا رہا ہے کہ گیارہ بارہ اکتوبر کی میٹنگ کا کہیں بھی کوئی یو اے بی جو کا لیٹر نہیں ہے اے آئی بی اے کا کوئی لیٹر نہیں ہے نائن کنسٹیچونٹس میں سے کسی بھی انڈیویڈیل یونین کا لیٹر نہیں ہے کیا ہوا ہے اس میٹنگ میں گالی گلوچ ہوا ہے گسون مکہ ہوا ہے کھانا کھایا ہے کرسیاں چلی ہیں کیا ہوا ہے کوئی نیگوشیشن کا ہنٹ بھی نہیں ہے کس ٹاپک پر آپ نے بات کری گیارہ بارہ اکتوبر کی آفیسر کی فیک میٹنگ ہی نہ ہو جس کا کوئی ڈیٹیل نہیں ہے ایسے ہی انہوں نے لیٹر نکالا ہو گیارہ بار اکتوبر کی میٹنگ دکھائی ہو صرف کورٹ کو دکھانے کے لیے کہ ہم ریگولر میٹنگ کر رہے ہیں لیکن ایکچول میں میٹنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہے دوسری بات اگر میٹنگ ہوئی ہے تو کیا ہوا دی اے اوپر کیا بات ہوئی پینشن اپڈیشن کو پر کیا بات ہوئی ویج رویجن کے بارے میں کتنے پرسنٹ پر ایگریمنٹ ہوا پوائنٹ مرجر ایٹ ایٹ جیرو ایٹ ڈبل ایٹ پوائنٹ کے جو مرجر کے بعد اس کے بعد آگے کیا بات ہوئی تو کوئی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے دوستو ایسے حالات میں کیا ہوپ کرتے ہو کہ ویج رویجن ہوگی اگر ہوگی تو کتنے پرسنٹ پر ہوگی آپ ساڑھے بارہ کا ریومر سن رہے ہیں کہ ساڑھے بارہ پر فائنل ہو رہی ہے بارہ پوائنٹ پائی پرسنٹ پر فائنل ہو رہی ہے اگر بارہ پوائنٹ پائی پر ہوتی ہے کیا یہ ویج رویجن ہے اور اس کا جو کنسٹیبل ہے لیڈی کنسٹیبل جو سپین ہے جو سپائی ہے لیڈی وہ پچاس ہزار سے اوپر اس کی سٹارٹنگ سیلری ہے سپائی جو کلاس فور ایمپلائی میں آتا ہے اس کی سیلری پچاس ہزار سے اوپر سٹارٹ ہو رہی ہے تو آپ بینک کا کلرگ جو تیس ہزار پر سٹارٹ ہوگا تو کتنی شرم آئے گی بینک کے لوگ نوکری چھوڑ کے پولس میں برتی ہو جائیں گے سپائی برتی ہو جائیں گے تھوڑا سوچنا چاہیے بینکنگ ڈسٹی کو یو اے بی یو کو جو کروڑوں روپے کا کام کرتا ہے لاکھوں روپے کا سابق تا ڈیلی لگاتا ہے اور ڈسپلن میں پنکچویلٹی میں ڈیکورم میں کنڈکٹ میں رہتا ہے اس کی اوپر کی کوئی کمائی نہیں ہے پولس والا تو اوپر سے بھی کمائی کرتا ہے پچاس ہزار ترہاں لے کے پھر وہ پیسے مانگتا ہے سارا دن مگج پچی کرنا سارکپائی کرنا سارا دن فون اٹینڈ کرنا نیٹ بینکنگ دیکھنا ایٹی ایم کو دیکھنا سارے کام کرنے والا آدمی کی سیلری سٹارٹنگ سیلری تیس ہزار سے کم ہے تو کیسے ہو جائے گا تو اس کی کم سے کم سیلری رویجن فورٹی پرسنٹ ہونی چاہیے تھرٹی فائی پرسنٹ پر تیس پرسنٹ سے اوپر اوپر تیس اور چالی کے بیج میں اس کو فائنل کرنا چاہیے ساڑھے بارہ پرسنٹ تو جو انفلیشن ہے اس کو بھی میٹ نہیں کر سکتا تو سات پرسنٹ سے اوپر ہماری انفلیشن پاری ائر جاری ہے پانچ سال کے بعد ویج رویجن ہوتی ہے تو آپ تھرٹی فائی پرسنٹ تو انفلیشن ہو چکی ہے اگر تھرٹی فائی پرسنٹ ویج رویجن کرتے ہو تو انفلیشن کو میٹ کرنے کے لیے سفیشنٹ ہے لیکن اس سے آگے ایکچول رویجن کیا ہوئی یہ دیکھنا ہے ہم نے تو یو ای بی یو نے ڈیٹا بھی رکھا ہوگا ان کو سمجھ ہے کہ ہم نے کیا کرا ہے روپی ٹرم میں ڈالر کی بات ایکزمپل میں نے دی تھی کہ دو ہزار سترہ میں ڈالر بیالی روپے کا تھا آج بیاسی روپے کا ہے اگر امریکہ میں کسی کا بیٹا پڑ رہا ہے اس نے ایک لاکھ ڈالر بھیجنے تو ہم دو ہزار سترہ میں ٹو تھوزن سیونٹین میں فورٹی ٹو لاکھ روپے کی جورت تھی تو آج بیاسی لاکھ روپے کی جورت ہے تو چالی لاکھ روپے کا جو گیپ ہے وہ کہاں سے کبر ہوگا یہ دیکھئے سیدھی ایگزمپل پڑی ہے ٹو لاکھ روپیز چاہیے ایک لاکھ ڈالر بھیجنے کے لیے بچہ پڑ رہا ہے تو اس کو ایک لاکھ ڈالر چاہیے تین سال اس نے ڈگری کرنی ہے تو آپ دیکھئے کہ بیاسی چالی لاکھ کا گیپ ہے پانچ سال کے اندر چالی لاکھ کا گیپ اے دسیز انفلیشن روپی ٹرم میں اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو کیا ہے اگر ساڑھے بارہ پرہنٹ بیج رویزن ہوتی ہے دسیز آئی واش فیس رویزن ہوتا ہے تو دیکھئے گیرہ بارہ اکتوبر کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے پی ٹی ایس کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے ایک سروسمن کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے پینشن اپ ڈیشن کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے ایک اور پرولم بار بار آ رہی ہے کہ ہم اکتوبر سے جو ہنڈر بھنڈی اے نیوٹلائزیشن ہوئی ہے وہ اکتوبر سے سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بارے میں ابھی کوئی اپ ڈیٹ دیئے ہیں میں نے سب ہی گھر اپلائی کر دیا نو اپ ڈیٹ نو اپ ڈیٹ تو بینک وائز ہے یہ بینک وائز آپ دیکھئے کہ بینک کیسے اس آرڈر کو لیتا ہے نومبر سے شروع کرتا ہے جا اکتوبر سے اگر نومبر سے ہے تو اکتوبر سے ایریر دینا پڑے گا کیونکہ آرڈر میں تو اکتوبر 23 لکھا ہے تو اس لیے بھائیو اس میں پی ٹی ایس کے بارے میں بار بار میرے کو میسیج آرہے ہیں فون بھی آرہے ہیں پی ٹی ایس کے بارے میں یو ای بی ایو اجنڈے میں پی ٹی ایس ہے ہی نہیں ہے پارٹ ٹائم سویپر جو ہیں وہ اس میں آتے ہی نہیں ہیں اس کے بعد ایکسرس من کے انکیمنٹ کا جکر جو ہے وہ بھی کھالی بڑا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی بات چیز نہیں ہے تو سبھی بھائیو ساری اس ویڈیو سے مادیم سے میں آپ کو رپلائی دے رہا ہوں مجھے عاشق ہے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولو گے تینکیو بری بچ